السلام علیکم ایپریون ویلکم بیک ٹو مر چینل سو آج کی اس ویڈیو میں آپ سے شارع کروں گی شہروز سبزواری نے اپنی جو ہے وہ برڈے سیلیبریٹ کی ہے اپنی ڈاٹرز کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ صدف قول ان کے امی ابو اور ان کی دونوں بیٹیاں ان کے ساتھ ہیں اور وہ جو ہے اپنی اس برڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے نظر آئے اور ان کی جو ہے وہ 35 برڈے سیلیبریٹ کی گئے جس پہ ان کی بیٹی نے جو ہے وہ 53 لگ دیا ہے کینڈلز کے ذریعے الٹا لگ دیا تھا سو میں آپ کو آگے چل کے یہ بھی دکھاتے ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پہ لکھا ہوا ہے 53 جبکہ ان کی 35 برڈے تھی اور دونوں بیٹیاں شہروز کے ساتھ تھیں صدف قول اور ان کے پیرنٹس انہوں نے بہت اچھے سے جو ہے وہ ایک ڈنر کیا فیملی کے ساتھ اور کیک وغیرہ کٹ کیا جو کہ ان کی بیٹی نورے کی طرف سے تھا اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنی برڈے کو سیلیبریٹ کیا اور سب لوگوں نے ان کو بہت ساری ویشنز کی بہت ساری دعائیں دیں اور بہت سارا پیار دیا کیونکہ شہروز جو ہے وہ پہلے اتنے زیادہ اپنی برڈے سیلیبریٹ نہیں کرتے تھے لیکن ان کی بیٹی ہوئی پھر ان کے پیرنٹس نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ موقع ویسے بھی خوشی کا ہے تو چل کے ہم ایک ڈنر کر لیتے ہیں اس طرح سے برڈے بھی سیلیبریٹ ہو جائے گی تو پھر کیک وغیرہ کٹ کیا اور اس طریقے سے تو ٹھرٹی فیفٹ برڈے انہوں نے کچھ اس طرح سیلیبریٹ کی انہوں نے اور بہروز نے جو ہے وہ اپنے بیٹے کو بہت اچھا اور ایکسپینسف گفٹ بھی دیا جو کہ ان کی فیوریٹ واش تھی کیونکہ شہروز کو بہت پسند ہے واش وغیرہ پہننا تو اس طرح سے ان کا فیملی ڈنر بھی ہو گیا اور اچھے سی کیک بھی کٹ ہو گیا ڈاٹرز بھی ان کے ساتھ تھیں اس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے اپنی برڈے کو سیلیبریٹ کیا اور صدف قبل کا کہنا تھا کہ جب سے میری بیٹی ہوئی اس کے بعد فارس ٹائم میں اس طرح باہر نکلی ہوں ڈنر کے لئے کیونکہ نہیں جا سکتی تھی وہ ان کی تب بھی ٹھیک نہیں تھی اب وہ نکلی اور یہ دونوں بیٹیاں ہیں شہروز کے ساتھ اور کیک کتنا خوبصورت سا ہے تس طرح سے انہوں نے کی برڈے سیلیبریٹ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو شانہ کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کیا کریں اللہ حافظ